اچھا سر now moving on to کہ سر financial statements کے users کون کون سے ہیں یعنی financial statements کن لوگوں کے لیے ضروری ہے صحیح ہے تو سر یہ 6-7 users ہیں جن کے لیے آپ financial statements بناتے ہو سر پہلا user جو ہے وہ ہے investor, owner یا shareholder صحیح ہے نا for example بشر نے جو ہے مجھے حسن مارفانی کو 2 کرو روپے سے 20 ملین روپیز دیئے میں کہ حسن مارفانی تم بزنس چلو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سال ختم ہوگا یا پیریڈ ختم ہوگا تو بشر as an owner or as a shareholder would be concerned about کہ بھئی اس کو کتنا فائدہ ہوا اگر اس کو فائدہ دیکھنا ہوگا performance دیکھنی ہوگی تو وہ کونسی statement بھاگے گا مجھے جلدی سے بتاؤ statement of comprehensive income اور بشر بولے گا کہ حسن سال کے اند پر پیسے کتنے بچے ہیں تو اس کے لیے وہ کونسی statement بھاگے گا مجھے جلدی سے بتاؤ statement of financial position جس کو ہم balance sheet بھی کہتے ہیں جس کو ہم statement of affairs بھی کہتے ہیں صحیح ہے نا i hope آپ کو clear ہے کہ user کے لیے owner کے لیے یا investor کے لیے کونسی statement جو بھی ہمارے course میں ہے وہ relevant ہے اگر بشر کو فائدہ دیکھنا ہوگا یا نقصان دیکھنا ہوگا تو وہ کونسی statement مانگے گا statement of comprehensive income اور اگر بشر کو position دیکھنی ہوگی کہ سال کے اند پر پیسے کتنے بچے ہیں یا سال کے اند پر assets کتنے بچے ہیں اور liabilities کتنی بچیں نہیں ہیں صحیح ہے تو اس کے لیے وہ کونسی statement مانگے گا statement of financial position جس کو ہم balance sheet بھی کہتے ہیں statement of affairs بھی اس کو کہتے ہیں یا بعض اوقات اس کو statement of assets and liabilities بھی کہتے ہیں i hope آپ کو clear ہے اچھا اسی طریقے سے lenders یا creditors سر جو آپ کو ادھار دیتے ہیں for example مارفانی business school کو mbs کو ادھار چاہیے تھا صحیح ہے نا اب مجھے ایک بات بتاؤ میں گیا ہرمین کے پاس میں نے ہرمین کو بولا بھائی مجھے ادھار دے دو اب ہرمین نے بولا سر آپ teacher ہیں میں آپ کی عزت تو کرتی ہوں branches and business تو مجھے بتاؤ ہرمین کا aim کیا ہوگا ہرمین جب مجھے پیسے دے رہی ہے بزنس کو پیسے دے رہی ہے مارفانی business school کو تو ہرمین کا aim یہ ہوگا کہ بھائی اس کے پیسے اس کو واپس مل جائیں اور اگر اس کے اوپر کوئی profit ہو رہا ہے یا interest ہے تو وہ بھی اسے واپس مل جائے تو ہرمین کو اگر چیک کرنا ہوگا کہ واقعی مارفانی business school is capable enough کہ وہ مجھے repay کر سکے تو ہرمین کیا چیک کرے گی کہ یار حسن مارفانی کی جو یہ business ہے مارفانی business school کیا واقعی ہے اتنا profit کمارا ہے ایسا تو نہیں ہے losses میں تو سر اس کے لئے ہرمین کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی statement of comprehensive income کی اسی طریقے سے ایک اور example ایک اور example میں بہت اچھا perform کر رہا ہوں مگر ہرمین کے علاوہ میں نے دس اور لوگوں سے ادھار لیے میں تو مجھے بتاؤ ہرمین مجھے پیسے دے گی بالکل بھی نہیں دے گی کیوں نہیں دے گی کیونکہ ہرمین بولے گی کہ حسن مارفانی صاحب آپ نے already دس لوگوں سے پیسے لیے میں جو کیا آپ کی financial position میں show ہو رہا ہے تو آپ پہلے دس لوگوں کا تو کرزہ اتارو پھر آپ مجھ سے جا کے لینا ہے تو سر آئی ہوپ آپ کو clear ہے کہ کس طریقے سے جو ہے statement of financial position is beneficial for the lender کیونکہ assets اور liabilities کہاں show ہوتی ہیں financial position میں اور کس طریقے سے جو ہے financial performance that is statement of comprehensive income is beneficial for the lender جس سے lender gauge کرتا ہے کہ واقعی اتنا کما بھی رہا ہے اتنا perform بھی کر رہا ہے کہ وہ مجھے پیسے واپس کر سکے اسی طریقے سے next is supplier سر supplier کے لیے بھی سپلائر جو آپ کو مال پروائیڈ کرتا ہے سر اس کے لیے financial statements کیوں ضروری ہیں سر اس کے لیے financial statements کیوں ضروری ہیں بہت گوڑ سے سندا supplier کے لیے financial statement کیوں ضروری ہے اچھا مجھے بتاؤ تمہیں بتایا نا KFC اور آج کل میک رونل کی ایک cold war چل رہی ہے مجھے بتاؤ KFC کا جو supplier ہے وہ کون ہے KFC کا supplier کون ہے جو chicken وغیرہ provide کرتا ہے as far as I remember can ends صحیح ہے اچھا مجھے بتاؤ can ends لاکھوں کے حساب سے daily basis پر KFC کو جو ہے وہ chicken provide کرتا ہے مجھے بتاؤ technically don't you think can ends کی جو management ہے وہ KFC کے suppliers کو جو ہے کیا کہتے ہیں being a supplier of KFC can ends کا بہت زیادہ جو ہے پیسہ KFC میں پھسا ہوئے داری اس بات ادھار پر chicken دیتی ہے don't you think don't you think can ends کو ایک خطرہ ہوگا کہ یار اگر KFC کل کل اگر دوب گئی تو اس کا can ends کا بزنس بھی دوب جائے گا تو مجھے بتاؤ can ends کہ یار KFC وقت پہ پیسے دے گا اتنا کمائے گا کہ مجھے پیسے دے گا اس کے لیے can ends کو being a supplier کس چیز کی ضرورت پڑتی ہوگی KFC کے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہوگی financial statements کی صحیح نا کیونکہ اگر میں کسی company کا supplier ہوں تو پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ وہ company صحیح چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی یا company اچھا perform کر رہی ہے نہیں کر رہی کیونکہ اگر company اچھا perform نہیں کر رہی تو میرا تو سارا مال اگر میں نے اس کو دیا ہے تو وہ سارا کا سارا ڈوب جائے گا آپ کو یہ چیز clear ہے کہ supplier کے لیے how financial statements are useful اچھا تمہیں option دیا جاتا ہے Uniliver Uniliver کے حوالے سے سب نے سنا ہے تم انشاءاللہ chartered accountant بن جاتے اور تمہیں بولا جاتا ہے تمہارے لاخ روپے پرمند کماؤ ماشاءاللہ تم سب chartered accountant بن گئے یا پھر تم جاؤ کوئی ABC company میں جس کا کسی نے نام نہیں سنا اور تم کماؤ تین لاک روپے بتاؤ کون سی company میں جاؤ Uniliver میں جاؤ یا ABC company میں جاؤ جلدی سے بتاؤ Uniliver میں جاؤ یا ABC company میں پوری دنیا میں ہے Uniliver کی performance بہت اچھی ہے صحیح ہے نا جب chartered accountant جس میرے students qualify ہوتے ہیں کل ہی میرے ایک دو students کا میسیج آیا کہ Uniliver میں ہم لوگ کروا دیں cv forward کر دیں باقی جو دوسری companies ہیں local companies ہیں وہاں نہیں جا رہے سیلری اچھی ہے تمہیں بتائے کہ آج کم دے رہی ہیں مگر یہ زندگی بھر Uniliver سے کوئی نکال نہیں سکتا Uniliver کبھی بھی ڈوبے گی نہیں کیوں سر ہم نے تو financials نہیں دیکھی تم نے کسی سے سنا ہے اور جس سے سنا ہے اس نے financials دیکھی نہیں ہے کہ Uniliver عربوں میں کماتی ہے I hope آپ کو کلیر ہے کہ employees کس طریقے سے financials کے users ہوتے ہیں جیسے آج چونکہ میں banking sector سے ہوں تو ہم لوگ جب financials بناتے ہیں تو employees فوراں پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ یار profit کتنا آرہا کیوں کیونکہ جتنا زیادہ profit ہوگا employees کو اتنا زیادہ بونس government کے لئے financial statements کیوں ضروری ہیں آج کل بارا hot topic چلا ہوگا ہے جلدی سے بتاؤ سر ٹیکسز ٹیکسز جتنا companies profit کمائیں گی government کو کیا ملے گا ٹیکس ملے گا جلدی سے بتاؤ government کے لئے statement of financial position ضروری ہوتی ہے statement of comprehensive income جلدی سے بتاؤ government کے لئے کونسی statement ضروری ہوتی ہمارے course میں دو ہے statement of financial position and comprehensive income government کے لئے کونسی statement جو زیادہ relevant ہوتی ہے زبردست comprehensive income کیونکہ وہاں آپ profit show کرتے ہو یا loss show کرتے ہو زبردست customers 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 کے لئے کیوں ضروری ہوتا customers کے لئے کیوں ضروری ہوتا سر یہ KFC اور Canons والی example سر Canons supplier KFC customer سر مجھے بتاؤ ایک منٹ کے لئے assume کرو کہ Canons default کر جاتا ہے تو KFC کو چکن ملنا بند ہو جائے گی تو وہ اپنے جو بھی اس کے گاہک آتے ہیں یا customers آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں suppliers ہیں آپ کے جو customers ہیں ابھی ہمارے case میں KFC ہم customer ہیں اور Canons ہمارا supplier ہے تو don't you think as a customer of canons we would be focus کہ canons جو ہے وہ صحیح چلتا رہے کیونکہ کل کل اگر canons ڈوبتا ہے تو ہمارا جو supply ہے وہ رک جائے گی پھر ہم اپنے جو آگے گہک ہیں یا ہمارے جو consumers ہیں ان کو کیسے satisfy کریں گے پھر تو ایک دن کی ہرتال کرنی پڑے گی تو تم سمجھ رہے ہو کہ supplier کے لیے بھی financial ضروری ہے اور customer اس کے لیے supplier کی financial ضروری ہے تاکہ دونوں کا business چلتا رہے I hope آپ کو یہ چیز clear ہے کہ how the financial statements are relevant for the users صحیح and who are the users of financial statements sir if there is any question feel free to ask